موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ نائنز تھانا چنی گوٹ کی حدود موزہ فضل الہی میں کرکٹ میچ کے دوران فائرنگ ایک لڑکا چاہ بہت دو شدید زخمی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی بروقت کاروائی زخمیوں کو فوراں چنی گوٹ اسپتان منتقل کر دیا گیا جہاں ان کو طبع امداد فراہم کی جا رہی ہے ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد کی زیرے قیادت منشیات فروشوں کے خلاف کریک ٹاؤن جاری نشتر کالونی پولس کی کاروائی بدنامے زمانہ منشیات فروش سہیل مسیح گرفتار ملزم کے قبضے سے دو کلو سے زائد چرس برامت ملزم اس سے قبل بھی دہشت کر دی اقدام قتل سبیت منشیات فروشی کے مقدمات میں ملوث رہا ہے ملزم تعلیم ایداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کا دھندا کرتا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درچ مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے ایسے چو نشتر کالونی اسد عباس سماج دشمن اناصر کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا ہیں ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد ایس پی کینڈ سائد عزیز کے ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ایس پی برکی صدرہ خان کی سربراہی میں تھانا ہیر برکی اور ہڈیارہ پولیس کی کامیاب کاروائی چار منشیات فروش کی رفتان منشیات کی بڑی کھیب پر آمد ایس پی برکی صدرہ خان ملزمان کے قبضے سے چار کلو آٹھ سو گرام چرز دس گرام آئیس اور ایک سو بیس لیٹر شراب پر آمد ملزمان کا تعلیم ایداروں کے گرد و نواح اور عوامی مقامات پر منشیات فروشی کا اعتراف ایس پی برکی صدرہ خان ملزمان میں سخیل اور فہیرہ شہباز شبیر اور صغیر میوں شامل ہیں ملزمان کے خلاف مقدمات درش مزید تحقیقات جاری نوجوان نسل کی تواہی کا سبب بننے والے منشیات فروش کسی ریایت کے مستحق نہیں ایس پی کینٹ سائد عزیز ڈسٹرک ٹرافک پولیس آفیسر میڈم نیلو فرحیات صاحبہ کی نگرانی میں ٹرافک ایڈوکیشن ونگ ٹرافک پولیس خوشاب نے ٹرافک قوانین آگاہی مہم اور پیش آور بھیکاریوں کی حوصلہ شکنی مہم کے سلسلے میں آج جام ہے مسید تقویہ شوگر میلز روڈ جوہر آباد میں نماز جمعہ کے وقت ایک آگاہی لیکچر کا احتمام کیا گیا جس میں ٹرافک ایڈوکیشن ونگ کے انچارٹ مہر محمد رفیق احمد سب انسپیکٹر نے کہا کہ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ٹرافک قوانین کی پاسداری کرنے کے حوالے سے احتیاطی تعدابیر اختیار کرنے کی ضرورت پر سمجھائیں دوران ایڈ ڈرائیوگ موبائل فون کا استعمال ہرگز نہ کریں ہیلمٹ کا استعمال کریں مسید کہا کہ آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی پیش آور بیکاریوں کی حوصلہ شکنی مہم کے سلسلے میں آگاہ کریں غریب کی مدد کریں لیکن بیکاریوں کے روپ میں سنگین وارداتوں کا خدشہ ہے اس پر کڑی نظر رکھیں یہ گروپ کی شکل میں شہروں میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی کوئی بیکاری عورت یا مرد آپ کے محلے میں داخل ہو تو اس پر کڑی نظر رکھیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ نے فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں